اسلام علیکم آج میں جس جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں ایم ڈی کیٹ ہے پنجاب کے اندر پی ایم ڈی سی یو ایچ ایس سے یہ اگزام کنڈکٹ کراتی ہے اس سال یو ایچ ایس نے تھوڑا سا ایم ڈی کیٹ کے اندر ترمیم لے کے آئی ہے کہ ای 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 ایس ایس الائیڈ ہیلتھ سینسز جو ہے ان کو بھی ایم ڈی کیٹ پاس کر کے پھر ان کے اندر یہ ایڈمیشن ملے گا ای ای ایس یا الائیڈ ہیلتھ سینسز کیا ہوتے ہیں اس میں یہ پندرہ ڈسیپلن آتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایم ایل ٹی ہوتا ہے میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی ہوگا او ٹی ٹی ہوگا آپریشن تھائٹر ٹیکنالوجی ہوگا آپٹوامیٹری ہوگا یہ فور یئر بی ایس پروگرام ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ ضروری ہے ایسے ایک پروگرام ایسا بھی ہے جو فائیو یئر بی ایس پروگرام ہے جسے ڈی پی ٹی کہتے ہیں ڈاکٹرہ فیزیو تھراپیسٹ اس کے لیے بھی ایم ڈی کیٹ لازمی ہے باقی جتنے بھی یو ایس ایس سے افیلیٹیڈ میڈیکل کالجیز ہیں اگر آپ ان میں ایڈمیشن لیں گے تو آپ کو ایم ڈی کیٹ پاس کرنا ضروری ہے اگر اس کے علاوہ مختلف اور یونسٹیز کے اندر آپ جا رہے ہیں آپ بھی فارمیسی کر رہے ہیں اگری کلچر کرنا چاہتے ہیں فیزیکل سینسز کے اندر نیچرل سینسز کے اندر بی ایس کرنا چاہتے ہیں لا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایم ڈی کیٹ پاس کرنا بلکل بھی کنڈیشن نہیں ہے شرط نہیں ہے اس سال جو ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل بورڈ نے یہ ہمیں فیصلہ دینا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا سلیبس کیا ہوگا جلدی یہ سلیبس جو ہے وہ بورڈ کے منظوری کے بعد یہ ویب سائٹ پہ آ جائے گا اور تقریباً وہی ہوگا جو لاسٹ یئر تھا تھوڑے بہت ایم سی کیوز کی نمبرز کے اندر تبدیلی کی جاتے ہیں ہو سکتا ہے اس سال لوجیکل ریزننگ جو ہے وہ نہ دی جائے